موسیقی ملتان میں یومی دفاع پر ایم پی وزیم خان بادرزی کی جانب سے کے کارٹا کیا کہتے ہیں آج کا زن تعریفی حیثت رکھتا ہے قوم سکون کی نیند سو رہی ہے تو اس کا فہرہ پاک پوچ کے طرح ہے دشمن نے ہماری جانب میلی آنکھ سے دیکھا تو مو توڑ جواب دے گی تحریک انصاف کی جانب سے یومی دفاع پاکستان پر تقریبات بورے وعدہ اور لوگران کے دلے دفاتر میں تقریبات ہوئیں عہد دران اور کارکنان نے شہدہ اور غازیوں کو سلام پیش کیا وطن پر قربان ہونے والے شہدہ کو سلام رہیمہ خان میں ایک سربیس مین سوسائٹی کے در احتمام تقریب ہوئی ادھر ڈیجی خان میں اسلامی کومیوپیرٹک میڈکل سوسییشن کی جانب سے تقریب شہدہ پاکستان پر اخراج تحسین پیش کیا گیا مادر وطن کی خاطر شہدہ کی ناقابلے فراموش قربانیاں کمیسٹر ملتان جاوید افتر محمود کا یومی دفاع پر پیغام کہا کہ کشمیر پر بھارتی غازبانت تسلط کو بین الاقوامی سطح پر اجابر کر رہے ہیں پاکستان پرام وقائے باہمی پر یقین رکھتا ہے قوم کے بہادر بیٹوں نے آج کے دن دشمن کو نشان عبرت بنایا وزیر قوانائی پنجاب ڈاکٹر افتر ملک یومی دفاع پاکستان پر اہم پیغام کہا کہ آج کا دن قومی سطح پر شکرانے کا دن ہے اففاد پاکستان نے دشمن کے رادے خاک میں ملائے وطن کی ناموت پر مرمٹنے والے اففاد پاکستان کے جامبان سپاہیوں کو سلام پیج دیا جرائے چناب میں سلاب کی ثواکارییں جاری جلال پور پیروالا میں تین ہزار سزائے دیکھر دری رازی اور دجنوں دہاز دریاب آگئے سلاب زدگان کے لئے ریسکو ڈابل ون ڈابل ٹو کی جانب سے امدادی کاروائیاں شروع کر دیکھیں لیاکت پور میں دریائی پانی نے بیٹ سوئی میں تباہی مچا دی پندرہ گھنٹے کے دوران دوسری دفاع پانی بند ٹوٹ کیا متعجز گھروں اور بسنے میں پانی داخل سہکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں دریاب آگئیں انتظار میں خواب غفلت سے بیدار نہ ہو سکی علاقہ مکینوں کی آنا حکام سے فور امداد کیا پھی لیاکی حالیہ بارشوں نے تحفیل چوبارہ میں تباہی مچا دی بارشوں کے باعث دو ہزار سے زیادہ دریا بھرت ہو گئے علاقہ مکین کا سم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور کھولے آسمان تلے بیٹھے کسی مسیحہ کے انتظار کرنے لکھے آزم کا کہنا ہے کہ نہ تو انتظامیہ مدد کو پہنچی ہے مدنا ہی میمبران اسمبلی نے تابند کیا ذرہ جناب میں کبیر والا کے مقام پر درمیانی دردے کا سلام متعدد بسکیاں ذرہ آپ آگئیں نواح علاقے موزا صاحب لنگرا پانی کی کھٹاؤ کے برا سے متاثرین پڑک پر شگاہ پڑھنے سے دردنوں زبر بسکیوں کا زمینی رابطہ منکتا نقل مکانی کرنے کے لیے اہلے علاقہ پانی سے گوزنے پر مجبور رلیب کیم کانٹ ریسکی اپریشن چاہی زلین سے زامیہ سلابی صورتحال سے نمڈنے کے لیے مدھاریک اسیسنٹ کمیشنر علی پور مبین احسن کا سوپر بندوں کا دورہ ادھر اسیسنٹ کمیشنر کوٹ چھٹا آسد چانڈیا نے سلابی صورتحال کے جائے تلیا شہری اولیہ میں گیسٹوں کے وار جاری گزرکتہ چوبیس گھنٹوں میں ملتان کے مختلف سرکاری اسپتالوں میں دو سو انیس مریض داخل نشتر اسپتال ایمجنسی اور آؤٹڈور میں پینسٹ مریض داخل چلڈن کمپلیکس میں سان بچے پیٹ کے امراض اور گیسٹوں میں مبتلاک ہو کر لائے گئے داکٹرز کا کہنا ہے شہری کھانے پینے میں احساس کر کہہ روڑ پکہ مساہ کوٹہ سے گزرنے والا گندہ نالاز زندگیاں نگلنے لگا دو بچے گندے نالے میں ڈوب کر زندگی کی بازی ہار گئے مکانات زمی بوس ہونے لگے علاقہ میں کنوں کا احتجاج کمیشنر ملتان سے نوٹس لینے کا مطالبہ دیجے خان میں انڈسٹرل اسٹیٹ بنانے کا وعدہ پورا کیا جائے دیجے خان چیمر آف کامرس میں سنتکاروں کا مطالبہ ایڈلاس میں انڈسٹرل اسٹیٹ بنا کر دس سال کے لیے ٹیکس پلیز آن کرنے کا مطالبہ بھی کیا احمد پورکر کیا کینچی موڑ کا وارٹر پیلٹرشن پلانٹ ایک سال سے بند ساہ پانے کے فرامی کے بندش پر شہری پھٹ پڑے کہا کہ پلانٹ دو سیاسی پارٹیوں کے جھگڑے کے باعث بند ہے شہریوں کا پلانٹ جل فال کرنے کا مطالبہ ملتان ویس منیجمنٹ کمپنی کے شہر صاف رکھنے کے دعوے دعوے ہی رہ گئے سبسی ونڈی روڈ سے پیرا غائب روڈ کجرہ کنڈی بن گیا جگہ جگہ گندگی کے امبان علاقے میں تابسوں میں بدبو کھل گئی شہری عذیت کا شکار انتظامیہ سے نوٹس ٹینے کا مطالبہ پروٹیکشن بیورو اینڈ ویلپیر پنجاب پوکل پرسن کائرات نٹا کارڈف سینٹر کا دورہ روحی سگفتگو میں دیف اینڈیوز کی مدد کرنے کی یقین دہان کروائی پچپن میں یومی دفاع چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلپیر بیورو آفیس میں ملتان میں پروکار تقریب ہوئی چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں دہائیت وزیر بچوں نے شہدہ پاکستان کو خراجہ قیلت پیس کیا دعاوی مانگی کری